بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ڈی ایم کی مقلود حکومت ہے جس کی وزیر آزم وزیر آزم شہباز شریف ہیں جب یہ تمام پلٹیکل پارٹیاں اپوزیشن میں تھی تو اس وقت عمران خان کی حکومت کے لیے بھی کئی لونگ مارچ نکلے چاہے وہ چیئرمن پاکستان پیپس پارڈی بلاول بٹو زرداری کی قیادت میں ہو یا کہ پی ڈی ایم کے رہنما مولانا فضل رمان صاحب کی قیادت میں تو کئی لونگ مارچ نکلے البتہ ان لونگ مارچ کو نہیں روکا گیا وہ اپنے آئینی اور ق کانونی جو ان کا حق تھا انہوں نے وہ استعمال کیا وہ گئے انہوں نے لونگ مارچ کیا اپنا جو احتجاج تھا وہ ریکارڈ کروایا آج جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے سابق وزیر آزم عمران خان صاحب پھر سے لونگ مارچ نکال رہے ہیں جو کہ ان کا آئینی اور کانونی حق ہے تو حکومت کیوں ان کو انٹرٹین نہیں کر رہی آج غیر مشروع طور پر وفاقی وزیر رانہ سانالہ صاحب نے کہا ہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان صاحب بیک ڈور رابطے نہ کریں آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں تو کیا یہ بات ہوگی آہ یہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی وزیر آزم شہباز صاحب نے کہا ہے کہ میسا کے معیشت پہ ہم تمام جو پولٹیکل آہ پارٹیز ہیں ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں البتہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا جو آہ لیول ہے وہ ہائی ہوتا جا رہا ہے ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہیں اب وہ گرج برس رہی ہیں اب انہوں نے چاہے سابق صدر عاصف علی زرداری ہوں یا کہ سابق وزیر آزم نواز شریف صاحب ہوں ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا آہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپس پارٹی صاحب کا تعلق ہے حکومتی شخصیات نے تیسین آبدی صاحب نے ہمیں فون کال پر جوائن کیا ہے اور اسٹیڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پاکستان پیریک انصاف سے ہے سلیم سچوانی صاحب سچوانی صاحب آپ کا شکریہ پہلے میں حکومت سے موقف لے لو تیسین آبدی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں تیسین آبدی صاحبہ جب چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری لانگ مارچ کر سکتے ہیں ڈسٹرک ڈسٹرک جا سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کیوں نہیں جا سکتے اس پر ان کی کریکٹر اسیسنیشن کیوں کر رہی ہے آپ کی حکومت آپ ان کو سہولتیں دیں آپ ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں سابق وزیر آزم ہے وہ اس ریاست کے آمدی صاحب خانے رہی ہیں پہلے تو میں آپ کی بات سے جنائے کروں گی کہ ہم کسی بھی طرح کی کوئی فرنسنگ دے رہے ہیں ان کو سیکنڈ ان کے اور ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو لانگ مارچ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق تھا ان کے اپنے لوگ آکے بتا چکے ہیں ان کی اپنی لیکس آ چکی ہیں کہ یہ خونی مارچ آ رہے ہیں ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ یا بیلٹ سے جو ہے وہ فیصلہ ہوگا یا پھر خون ریجیو سے فیصلہ ہوگا تو ساجد آپ ان دو چی تو وہ کنپی ایلٹ کو نہیں کر سکتے پھر ان کی جو وہ کون سے گنٹا صاحب ہیں ان کی جو آوڈیو لیگ ہوئی ہے وہ بھی تمام آمام کے سامنے پاکستانی آمام کے سامنے کہ بندے بھی تیار ہیں اپنا بھی تیار ہیں لائسنس بھی موجود ہیں پیسل وارڈا صاحب ان کے اپنے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں کان صاحب کے بہت زیادہ حریبی دوستوں میں ان کر شمار ہوتا تھا ان کی پرس کانفرنس بھی سب کے سامنے ہیں کہ وہ یہاں پر لائسنس بھی دیکھ رہے ہیں مجھے ہی ہیں میری بات کم پیڈنی ہوئی ہے ساللی جی 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 سماد سیزے سامنے ہیں اس کے بعد جس سنہان نو مارک کے ساٹ میں ہی ارشن شریف صاحب کی شہادت ہوتی ہے اس کے پرنے پار دیت دی جاتی ہے اس کے پرنے دیت دینے کی پوزیشن میں نہیں تاپنی ہے ہوتی جو ہے تو تیسین آبدی صاحبہ آپ لوگ کیوں نہیں خان صاحب کو گرفتار کر رہے ہیں جب آپ اتنے الگیشن ان پر لگا رہے ہیں آئے دن ان پر ایف آئی آر کٹ رہی ہیں تو آپ ان کو گرفتار کر رہے ہیں دیکھیں ساجت ہم کوئی خان کی طرح سیلیکٹڈ غیر جمہوری لوگ تو ہے نہیں نا ہم بڑے الیکٹڈ لوگ ہیں ہم برسوں سے سیاست کرنے والے لوگ ہیں ہم اوپر سے لاکے سیلیک کر کے پاکستان سے عذاب کی طور پر اللہ نہ کرے بٹھائی نہیں گئے ہیں ہم سوپر چینل چلیں گے تمام ثبوت اکھٹا کر کے ان کو ان کے اخلاف تمام کروائیاں ہوں گی ضرور ہوں گی آپ دیکھئے گا چیزیں واپس سامنے آئیں گے لیکھیں اس وقت یہ سیاسی شہید بننا چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں کہ گرنمنٹ کوئی ایسا جو ہے وہ سٹیک اٹھائے کہ جس میں ان کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ گرنمنٹ پر ازام لگا ہے چلیں تو تحسین آبدی صاحبہ حکومتی حکومتی اور بزنس کمیونٹی اور دیگر جو اسٹیک ہولڈر ہیں ریاست پاکستان کے ان کا کوئی وفوت بھی تو خان صاحب کے پاس نہیں گیا نا آپ لوگ بھی تو ویل کا مظاہرہ نہیں کر رہے پھر آپ کو یہ بھی علم رکھنا چاہیے چونکہ آپ نے کہا ہم پرانے سیاسی لوگ ہیں کل آپ لوگ پھر سے اپوزیشن میں ہوں گے کل وزیر آزم پھر سے عمران خان ہوں گے پھر کیا ہوگا دیکھیں یہ عمران خان کی خواہش آپ صحیح کر رہے گے کل وہ پھر وزیر آزم ہوں گے کیونکہ سیاست میں پرسپ ہوتا 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 ہے یہ جو گیم کھیلا جا رہا ہے یہ جو تمام گیم کھیلا جا رہا ہے ریاست کو اداروں کو جو پریشوریز کیا جا رہا ہے کہ جی الزام لگائیں گے صرف وصف آپ نے اقتدار کیلئے بھائی الیکشن کی اتنی جلدی ہے نا تو پہلے کے پی کے کی حکومت کو جو ہے ڈیزول پرے پہلے پنجاب کی حکومت کو ڈیزول پرے پرائم نکچر تمام اسمبلیاں ڈیزول کر سکتا ہے میری بات کمڈیڈ ہونے دیجے میری بات کمڈیڈ ہونے دیجے محلت پکھائیے اپنے گیس کو سب سے پہلے مطالبہ آپ نے کیا تھا الیکشن کا جب اقتیارات ہاتھ میں نہیں ہے جہاں پہ اقتیارات ہاتھ میں نہیں ہے وہاں پہ مان صاحب کہہ رہے گے جی الیکشن کراؤ تو یہ آپ کے اقتیارات میں کرا دی چیئرمن بلاور خوٹر زرداری صاحب نے ساتھ دے جب اپنا مارچ سٹارٹ کیا تھا بار بار ہر جگہ پہ جہاں رکے ہیں چیئرمن بلاور خوٹر زرداری صاحب اگر آپ نے رکھ گئے کہ ابھی بھی وقت نے نہیں آتی اس ایملیہ توڑ دو الیکشن کرا دو جب وقت ہے اس آدمی نے الیکشن نہیں کرائے اب جب اس کے کوٹ پہ بول نہیں ہے زیابہ سیاری نہیں ہے اب صرف یہ لوگوں کو پاکستان کا باکستان چلے 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 اچھوڑی دیر کیلیے اچھی آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں چلے 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 تھوڑی دیر کیلیے یہ سوچ لیتے ہیں ایکس وقت آپ لوگ الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے خان صاحب کر رہے تو چلے خان صاحب تو آپ کی زبان کے وہ صحیح نہیں تھی آپ لوگ کر لے نا پھر election بی بی آپ کروا لیں نہیں صحیح لے آپ اپسی چھوڑے لیں انجاب چھوڑے ہمارے فائز نہیں ہے ساجن کسی کیوں فائز پر نہیں چل رہے آپ آپ ذرا کال پر رہیں میں آپ کال پر رہیں تیسیم تیسیم کال پر رہیں جی جی میں کسی کی فائز پر رہے نا پاکستان نہیں چلے گا کہ کوئی اجنڈے پر جواب بھی سنے نا بی 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 جواب سنے جواب سنے آپ آپ جواب سنے آپ کال پر رہے نا آپ کال پر رہے آپ جواب سنے آپ لے کہا کہ انڈیا کے اجنڈے پر آپ لوگوں کی مرضی سے یہ پاکستان نہیں چلے گا آئین اور کانون سے چلے گا سچوانی صاحب صاحب یہ تو خود تسلیم کر رہی ہیں جب یہ گورورمنٹ میں نہیں تھے تو یہ لیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے گورورمنٹ میں آنے کے لیے ٹھیک ہے اب انہوں نے چور دروہ سے گورورمنٹ ان کو مل گئی تو آپ یہ الیکشن کروانے سے موقع ہے جب وزیر اعظم سے عمران خان صاحب تب بھی کہتے تھے زرداری صاحب میری بندوق کی نشست پر ہیں آج وہ اپوزیشن میں پھر بھی یہ کرے یہ فوجی بندوق نہیں ہے خان صاحب کے پاس سیاسی بندوق ہے کوئی آرمی کی بندوق نہیں ہے لیکن سندھ کی عوام نے آپ کو مسترد کر دیا سچوانی صاحب سندھ کی عوام نے مسترد نہیں کیا سندھ کی عوام میں جنہوں نے ابھی تھوڑی طرح پہلے کہا تھا نہ یہ الیکٹیٹ ہے نہ سیلیکٹیٹ ہے یہی الفہ استعمال کے یہ ڈکیٹٹ ہے انہوں نے ڈکیٹ ہی ماری ہے ملیر کے الیکشن میں انہوں نے ڈکیٹ ہی ماری ہے انہوں نے چھینہ یہ الیکشن ڈنڈے کے زور پہ حکومت کے زور پہ فورس کے اوپر ملیر میں حکیم بلوچ کا ووٹ ہے حکیم بلوچ کی عزت ہے ان کی عوام میں عزت ہے اس میں نو راؤٹ مگر خان صاحب سے بڑھ کر نہیں ہے جی بالکل خان صاحب کی پورے پاکستان میں اور ملیر کے اندر میں خان صاحب کی آجی ہے ایسا کیوں ہے آپ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ اکثر سوری آپ مائن نہیں کیجئے گا جہاں سے آپ ہارتے ہیں آپ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے کبھی آپ نے ہار کو تسلیم کیوں نہیں کیا اسی چیز کو ختم کرنے کے لئے تو خان صاحب نے ای بی این مشین لائے تھے کہ بھئی یہ جن جن ختم ہو جائے کہ یہ فیئر ہوا تھا یہ نون فیئر ہوا تھا یہ فیئر ہوا تھا اسی ای بی این مشینوں سے فیئر الیکشن کی بنیاد دال رہے تھے اسی موجودہ الیکشن نظام اسی نظام پر دیکھیں اسی نظام پر الیکشن جب آپ جیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم جیت گئے ہم نے تو جیتنے کے باوجود ای بی این مشین لائے ابھی یہ لاغ مارچ کھونی ہونے جا رہے ہیں سر یہ لاغ مارچ کھونی ہونے کیسے جائے گا یہ بتا ہے ہم تو کھونی نہیں کر رہے ہیں ہم تو سارے کے سارے ایک صحاف ایک خاتون صحافی کا قتل ہو گیا وہ شہید ہو گئی آپ ان کے لوائک ان کے پاس گئے اور ان سے وہ مقدمہ آپ پر کر رہے تھے آپ نے اپنے بچوں کے پاس عوام اپنے بچوں کے سمیت عوام چھوٹے چھوٹے بچوں کو خواتین لے کے اس مارچ کے اندر شامل ہو رہی ہے خواتین ہزار اور نی لاکھوں کی تعداد میں خواتین اس مارچ کے اندر میں شامل ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے ٹی وی سکین کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ خونی مارچ ہو گا خونی مارچ اسی صورت میں ہو گا جس نے تیاری کی ہوئی ہے جس نے درون اٹیک کے لیے اس نے تیاری کی ہوئے جس نے نائنے طرح کے زیری لے جیس کے آسف جیس کے میزائل منگایا ہو رہی ہے کہ ہزاروں آپ لوگوں نے شیل منگ واہ لیا ہے بھرپور تیاری ہے سندھ سے بھی ایک پولیس کا جتھا گیا ہے وہاں پر ڈیوٹی انجام دے رہا ہے اور وہ وفاق کا آئین ہی حق ہے آپ لوگوں نے بھیجا ہے لیکن کیا آپ لوگوں کا کوئی نرم گوشہ سامنے آئے گا یا کہ آپ لوگ بھی بزورے طاقت روکیں گے اس لانگ مارچ کو جس میں لاکھوں لوگ ہیں میں نے بڑے تہامل سے ان کی امیٹیور باتیں سنی ان کی اپنی باتیں اپنے مفروضیں سنیں میں نے جتنی بھی باتیں کی اگر میں نے کوئی ایک بات بھی آن ریکرڈ نہیں ہے ان کے لوگوں کی نہیں ہے خان صاحب کی نہیں ہے تو مجھے چیلنج کر دیں گے کہ کوئی ایک بات بھی میں نے اپنی طرف سے لگائی ہو یہ پتہ نہیں وہی کہانیاں جو خان صاحب آگستانی عوام کو بے خوب بنانے کے لئے سنا رہے ہیں یہ ماشاءاللہ سے مجھے کافی عمر کے انسان لگ رہے ہیں آواز سے اور یہاں کہ وہ گفتگو وہی ڈیلیور کر رہے ہیں تو تھنکی اپنے اکل بھی استعمال کرنی چاہیے خونی خون بیلوی کی بات ان کے اپنے وفاقی وزیر سابے فیصل واردہ صاحب نے کی آوڈیو لیک ہوئی ان کے اپنے وزیر کی گندہ پور صاحب کی آوڈیو لیک ہوئی بٹا انہوں نے اس کو نکال بھی دیا غلط بات کرنے کو پر اس کو بھی آپ ریپیٹ کرنے یہ بھی آپ کے ہیں نہیں ان کو بولے لے سچاری صاحب ان کو بولے جی 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 سچاری صاحب میرے لئے بہت خواب لہترام ہے میرے والد کی عمر کے ہوں گیا آپ لہترام ہیں میری بیٹی میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں جی 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 تحسین پہلے آپ کی بات بہت تحمل سے چھنی نا بیٹا آپ جھوٹ تو نہ بولے سچاری صاحب پلیز آپ جھوٹ تو نہ بولے بیرما نہیں کرے عمر کے علیاز آپ کے اپنے حمر کے ساتھ آپ جھوٹ بولنے کوئی مسئلہ نہیں کہ مثلا بزروں کو ساتھ تو جھوٹ بولنے سچاری صاحب جی 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 سچاری صاحب آپ جھوٹ والے سمال کریں گے بتائیں میں ان کی عزت کر رہی ہوں ان کو احسرام کر رہی ہوں ان کے تمام سر غلط بیالیوں پہ بھی میری ہی تربیت نہیں ہے کہ میں بزر کو جھوٹا بولوں حالکہ مجھے پتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا ہے جی جی پھر بھی میری تربیت نہیں ہے آپ آپ جی جی کمپلیٹ کریں جی تو تمام چیزیں آن ریکرڈ موجود ہیں خان کے اپنے اسٹیٹمنٹ موجود ہیں خان کا آج کا ان سے بولیں کہ خان کی باتیں سنننے اگر ان کو سننا ہے خان نے کیا کہا تو آج کی نیوز پیس انہوں نے کہا تھا لوگ انجوائے کریں گے خان کے اسٹیٹمنٹ ہے انجوائے میں تو آپ کی کیا ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے پھوری قوم جان سے آج آج ٹھیک ہے تیسین سوئی نادرن گیس سوئی نادرن گیس نے حکومت کو آپ ڈیفینڈ کر رہی ہے بی بی سن تولے سوئی سن تولے کمپلیٹ نہیں ہوا ہے خان کی تیرا جواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے جی کمپلیٹ کریں آپ نے کہا آپ کے خان صاحب کے آج کے اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسٹیٹمنٹ حکومت کریں یا بیلٹ چاہیے یا پھر خون برزی چاہیے یہ خان کے الفات ہیں یہ حکومت کے الفات ہیں تیاری آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے نا بیٹا تیاری آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے اسی نے ان کو یہ الفات استعمال کرنے کے رہا ہے آپ نے خون برزی کی تیاری کی ہوئی ہے نینے طرح کے حسو گیس کے شیل منگ رہے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا تیسین یہ بتائیے کہ سوئی نادرن گیس نے کہا ہے کہ کمنگ منت گیس کی لوٹ شیٹنگ ہوگی تو پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم پی ٹی آئی پر کرٹیسائز کرتے تھے کہ انہوں نے مسٹ منجمنٹ کی ٹائم پہ الانجی نہیں منگوائی اب آپ کی حکومت کیا کرے گی دیکھیں ساجیت ٹھیک ہے خان صاحب ایڈ رولڈ اراؤن 3.5 ایڈ مور دن 3.5 ایڈ اس وقت جو مہائدے ہوئے تھے جو آئی ایم ایس کے مہائدے ہوئے تھے وہ ہم پابند تھے میں پھر اگین کہوں گی کہ ہم جمہوری لوگ ہیں ہم اوپر سے مسلط نہیں کیے گئے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے ہمیں کانسٹیوشن بھی پتا ہے ہمیں مہائدوں کا بھی پتا ہے اگر انٹرنیشنلی یا نیشنلی جو بھی ٹریٹیز کی جاتی ہیں ان کو آنے والی گرمنگ کو فالو کرنا ہوتا ہے یہ پاکستان کی سالمیت کا سوال ہوتا ہے خان صاحب نے جو ان کے فیلئر سے جو ان کے گیس میں فیلئر سے جو ان کے فرنس آئل میں فیلئر تھے ان کے ایلن جیس میں فیلئر سے وہ تمام فیلئر آن ریکرڈ ہیں کہ انہوں نے بروقت چیزیں نہیں خریدی جو کہ سستی مل رہی تھی تو آپ ابھی خریدے نا بی بی آپ خریدے نا آپ کو علم ہے تھا کہ سردی آئیں گی ایک ایک سن لیں ساتھی یہ کانٹریکٹ سائن ہو چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کانٹریکٹ سائن نہیں تھے یہ چیزیں سائن ہو چکی ہیں ابھی اگر میں جو ہے انجو انیشئیٹیو لے رہی ہے ابھی آپ کو ملک کے حال آدھی پتا ہے اور ابھی کرائیس آیا نہیں ہے اور ہم یہ ویری ہوپول کہ ہم اس کرائیس سے نمٹ لیں گے پہلے ہم تمام تیزوں میں چلیں نمٹ لیں گے آگے آپ کا پوائنٹ آگے اگر زندگی رہی تو پھر آپ کو مجھو کریں گے اور ضرور پوچھیں گے بہت شکریہ تیسین آبدی صاحب آپ نے پاکستان پیپس پارٹی کا موقف دیا سچوائی صاحب لونگ مارچ آپ کا آئینی حق ہے جمعہ کو آپ لوگ اسلام آباد میں پڑھاؤٹ ڈالیں گے نو ڈاؤٹ بہت زیادہ عوام ہے عوام سپورٹ کر رہی ہے خان صاحب کے نیریٹیو کے ساتھ دو دن کے بعد میں ہوگا سنڈے کو ہوگا مجھے ہی بتائیں کہ اس لونگ مارچ کو آپ ایک ریلی کی صورت میں کر کے واپس آ جائیں گے یا بیٹھنے کا موڈ ہے کہ بیٹھ جائیں گے دھرنا دے کے اپنی فیصلہ خان صاحب کریں گے جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی ہوگا اور لیٹس سپوز اگر حکومت نے آپ کو روکا حکومت کس بیس پر روکے گی ایک بات ہے کہ وہ کہے کہ آپ ڈی چوک میں نہ ہیں ڈی چوک پہ تو ویسا ہی منع کر خان صاحب نہیں جا رہا ہے ڈی چوک کی پرمیشن انہوں نے نہیں لیے اور ایف ایف کی ایف کیا ہے ایف نائن کی پرمیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہاں آپ کریں گے حکومت آپ کو نہیں رکے گی اور لیٹس سپوز کوئی نجی جو امارتیں ہیں یا حکومتی جو امارتیں ہیں ان کو نقصان ہوا کوئی law on order کی situation ہوئی تو پھر تو پرچہ تو آپ لوگوں پر بنتا ہے گرستاریاں بھی بنتی ہیں اگر ان کے گلو بٹوں نے طور پھر کی تو اس کی ذمہ داری ہم لوگ نہیں ہیں باکہ ہمارا ماشپور امن ہوگا جس میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور عام شہری ہیں نہ کہ گلو بٹیں ہم ہم نے کوئی گلو بٹ اپنے پاس نہیں پا لے ہوئے اگر ہم گلو بٹ ہم لوگوں نے اپنے پاس پا لے ہوتے تو ملیوڑ کے اندر میں دو طرفہ لڑائی ہوتی یک طرفہ لڑائی نہ ہوتی ٹھیک ہے حاشمی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں آپ ہمیں جائن کیا ہے پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے حاشمی صاحب آپ ان کو اسپیس دے نا سر آپ لوگوں نے بھی کئی لونگ مارچ نکالے خان صاحب نے آپ کو کہا کریں جی اب آپ لوگ تڑیاں لگا رہے لیکن رانہ سنالا نے گیر مشروط کہا ہے کہ آئیں ہم سے بات کریں تو مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے کچھ مارچ کا اثر پڑا ہے آپ لوگوں پر میں نہیں مارچ کا اثر نہیں پڑا ساجر بھائی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ملک ہمارا جنہا تباہ ہو رہا ہے مجھے بتائیں کہ روڑوں پر پبلک میں یہ گھوم رہا ہے جنہا عمران خان ابھی دو سن کے لئے سن انہوں نے کہا کہ کجڑا والے میں رہے ہیں اس کے بعد جو کراکی سے لوگ لکھلے ہوئے تو انہیں بھی کہا کجڑا والے میں آئیں سر کھان کے ساتھ وہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دے چکے ہیں حشمی صاحب ان عوام کو کوئی پروانی ہے نہیں نہیں عوام کو دیں نہیں عوام چاری پریشان ہے کھانے کے لیے پہ کچھ نہیں ان کے پاس ملک بڑا عوام بڑی پریشان ہے چکی ہے وہ انتظامیاں ان کو کھانا دے رہی ہوگی نا حشمی صاحب نہیں کوئی پیسے کھانا نہیں مل رہا اور عمران خان ابھی آت دارتی میں اسلاح بات نہیں جائیں سر لاکھوں کی تعداد ہے سر راشمی صاحب آپ دیکھیں تو صحیح میں کوئی لاکھوں کی تعداد نہیں ہم نے تمام وڈیوز دیکھ رہا تھا اور لوگوں کو آپ یہ بھی دیکھیں کہ لوگوں نے انٹرلیس کیا دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ نوازشی بائے گا تو سب کچھ ہوگا یہاں پہ آپ لوگوں نے ان کے خلاف مارے لگا انہیں لانتے دی ہیں وہاں پہ دوسرا دوسرا ٹیک رکار کے دوسرا ٹیک رکار دوسرا ٹیک رکھیں کہ لوگوں چیک کر رہے ہیں وہاں پہ مسئلہ بھائی یہ ہے کہ یہ سب کچھ ڈامر بازی ہے اس مولک کو چلنے دے اس مولک کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان بھوکے لوگ مرنے والوں کی پچاروں کو لاز رکھیں خدا کا نام آنے تو آپ خان صاحب کو بٹھا دے ٹیبل پر ان کا کچھ مانے کچھ اپنی منوائے الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دے میں نے نہیں ساجد بھائی دیکھیں کہ پہلے انہوں نے لانگ مارک کر کیا تھا جہاں چین کا صدر آرہا تھا ابھی انہوں نے جب لانگ مارک کے اعلان کیا ہے تو وہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا وزیراعظم چین پہنچا ہوا ہے اس ہی شیطہ کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اس کو مکمل کرنے کے لیے جہاں لانگ مارک کے اعلان کر دیا تو یہ یہ یعوذی لوگیوں کا بندہ ہے ان کے کہنے پر سارا کچھ کر رہا ہے اور یہ انہی کے ادائیات پر ملتظامت ہو رہا ہے سارا جو نہیں ہے آشنہی صاحب چلے آشنہی صاحب وہ آپ کے وزیر خزانہ سامنے اعلان کیا تھا کہ ہم رشن سے تیل اور گیس لیں گے اس میں آجے کہاں تک بڑھے وہ نہیں نہیں رشن سے گندوں ہم لوگ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ گندوں کے علاوانوں نے تیل کے لیے بھی انناؤنس کیا تھا ذرا بزاد کریں وہ کب تک آئے گی ہے جب عوام بھوکیں مر جائیں گے ہوں گی ہم 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 بات بھی کرتے ہیں ہم جو نا عمل درامت کرتے ہیں ملک کی محشت ہماری مضبوط ہے ہماری دعا ہے کہ آپ عمل درامت کریں مگر ہوتا وہ نظر نہیں آ رہے ہیں اور شرف اور شرف جو نا یہ لوگوں کو لے کے لانگ مارک کے بکلہ بیتا ہے دو دن میں آگے صاحب پہنچے ہیں ہاشمی صاحب آپ کے سر توقف کریں نا ہاشمی صاحب سوی نوردرن گیس نے کہا ہے کہ نومبر میں گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ ہوگی تو آپ کو پتہ تھا کہ سردیوں میں گیس کی خپت ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اقدامات کیا کیے ہیں وہ بتائیں نا عوام کو انشاءاللہ تو یہ ایتا مسئلہ نہیں آیا جائے یہ سب ہی نکا کیا طرح سے دھرائے رہے جارہے گیس چلے میں پوچھ لے تو آپ کال پہ رہے نا آپ کال پہ رہے ہیں ہاں سچواری صاحب یہ آپ کا کیا دھرائے آپ کو لوگ کی وجہ سے اب عوام کو گیس نہیں ملے گی مارس کے مہینے سے لے کے ابھی تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کسی ملک سے ایگریمنٹ نہیں کیا انہوں نے کسی ملک سے بادشید نہیں کی انہوں نے جیس تلاش کرنے کی کوشش کی تو کیسے کام ہوگا ہے صرف الزامات لگا دی ہیں وزیر خزارہ صاحب نے بھی انناؤنس کیا کہ ہم رکشہ سے تیل اور گیس لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ خالی سوچتے ہی رہیں گے باتیں کٹتے رہیں گے عوام کا تیل نکالتے رہیں گے مہنگائی براتے جائیں گے ڈالر مہنگا کرتے جائیں گے اور جو انہوں کو ڈیو ہوتے جائیں گے سر ڈالر کے علاوہ سر انڈیا جب لوکل کرنسی پہ لے سکتا ہے حاشمی صاحب تو پاکستان کیوں نہیں لے سکتا جب انڈیا لے سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں لے سکتا لینا چاہیے ہمیں ابھی لوکل کرنسی میں نہیں نہیں ہمیں آپ چین سے پیٹنے دے گا ہم کچھ کریں گے آپ کا وزیر خزانہ تو آدھا دینے سر آپ کا پرائم مینیسٹر انگیج ہے آپ کا وزیر خزانہ جائے بات کرے یہ سر کچھ ہو رہا ہے انشاءالہ ہو رہا ہے اور جب تو اس کیسے مفیل ہم بنا رہے ہیں سر بائیس ارب ڈالر سے اب نو ارب ڈالر پہ آگیا ہے ریزرم فنڈ کیا بہتری آئی ہے سر کسی ایک شعبہ میں آپ بتا دیں میرے کو کیا بگلی کے شعبہ میں بہتری آئی ہے جیس کے شعبہ میں بہتری آئی ہے عوام کی جو جی ڈی پی ایس میں اضافہ ہوگا کسی ایک شعبہ میں بتا دیں کہ اس شعبہ میں بہتری آئی ہے میں کہوں گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک شعبہ آپ نہیں بتا سکتے جس کے اندر انہوں نے کوئی انکرومنٹ لائے پوچھ لے دیں آپ کے بانکی میں تو کیا ہم کر سکتے ہیں سر بتا دیں آپ بتا دیں آپ بتا دیں آپ بتا دیں آپ آپ کا لیٹر شیور ہے دیکھیں سب باتوں کو چاہتے ہیں آپ اپنی پلے بتائیں وہ ہمارے لیٹر کی بات بھی کیا لیں گے کبھی کہتا ہر میں یہ کر دیا ہے سوال کا جواب نہیں ہے ہاشمی صاحب پرفارمنس بتائیں آپ نے آتے ہی کن کن شعبوں میں بہتے گی کتنی ہو گئی ہے ریزر فنڈ آپ نے کتنا بڑا دیا کتنی ایج پورڈ آپ نے بڑا دیا کتنی ایج پورڈ آپ نے بڑا دیا یہ تیس بلین ڈالر پر چھوڑا تھا تیکسٹائل کو اب کیا پینسیس پہ چلی جائی ہے چاریس پہ چلی جائی ہے نہیں بات ہونے آپ نے آپ کے تمام دون پاوری سیشن آپ کے چل رہا ہے اور لیکشنگ جا رہی ہے سر ڈالر ہمارا نیچے آ رہا ہے ایک سو ستر سے آپ نے اس کو دو سو بیس پر پہنچا دیا اور نیچے کہاں سے ہو گیا ایک سو ستر سے آپ نیچے لائیں اس کے بعد میں آپ کہے کہ ہم ڈالر نیچے لائیں اس سے پہلے تو ہم نہیں کہہ سکتے سر تو لا رہے نا نیچے آ رہا نہیں بھائی سر آپ ڈالر سے اوپر ریزر فن کو لے جائیں اس تو آپ کہہ سکتے ہیں جی ڈی بی گروہ کو آپ 6% سے اوپر لے جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اس تو ہم نہیں کہہ سکتے سر ٹھیک ہے ہمیں آپ پورا ہے ٹھیک ہے ہاشمی صاحب لاسٹ سوال ہے آپ سے یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں ہمیں کیسے ویلکم ہوگا اس لانگ مارچ کا آپ ان کو کرنے دیں گے یا کہ آپ طاقت کا مظاہرہ کرے گی حکومت دیکھیں جو انہیں جگہ دی گئی ہے جو ایگریمنٹ سے اس کا مطابق آئیں گے تو برکل ویلکم کہیں گے ہم جنہوں نے لیکن اس ایگریمنٹ سے علاہدہ آپ دوسرا کام کریں گے تو پھر ویلکم نہیں کہیں انہیں جنہوں ہاں پر بہت شکریہ آپ کا عاشمی صاحب ہمارے پر تیاری ہیں ہاں پر آپ نے اچھا یہ سلیم بھائی کہیں کہیں یاری صاحب کہیں 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 ہم بھی جا رہے ہیں تینشن نہیں لیں آپ ہم بھی جا رہے ہیں تینشن نہیں لیں آپ اسلام آمد پہنجے سے پہلے ہم جوئن کر سکھوں گے سر اس کے آپ تینشن نہیں لیں اور یہ بھی ذہن میں خام ہو آگ سن تک سچوانس آپ نے با ٹکٹ کیا ہے بھائے ہار پہنچ جائیں گے وہاں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اخلاق حاشبی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آگے کہ کیا آپ سر آپ کے مقاسد ہیں لیٹس سپوز اب حکومت غیر مشروط تو آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیٹس سپوز حکومت کا ایک عالی وفت آتا ہے آپ سے بات کرنے پی ٹی آئی سے الیکشن سے کم میں بات نہیں ہوگی سر یہ دیکھیں الیکشن جو مطالبہ ہے وہ ایک جائز مطالبہ ہے ہم اگر آپ دیکھیں تو یہ تیرہ جماعتیں مل کے حکومت میں بیٹھی ہیں ہم اس جس میں انہوں نے جو انہیں پی ٹی آئی کے بندوں کی سپورٹ سے یہ تیرہ جماعتوں کو متحت کیا ہم اور یہ گورنمنٹ میں مسلط ہو گئے لوگوں کو پیسے دے دے کے سب جماعتوں کو خرید و فروغ کر کے ہم تو ان کا خود کا مطالبہ ہاتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے ہم خان صاحب الیکشن کرائیے ان کے خود کے اعلان آتے ہم جب خان صاحب نے الیکشن کا آناؤنس کر دیا تو انہوں نے الیکشن کے دعوے سے مکر کے کیونکہ انہوں نے خرید و فروغ کر لی تھی ہم ہم لوگوں کو خرید کہ انہوں نے حکومت بنا لی آج مصطفیٰ کمال صاحب چیئرمن پی ایس پی نے بھی پریس کانفرنس کی دیگر جو آ چھوٹی بڑی تنظیمیں ہیں پولیٹیکل فورسس ہیں سیاسی جتھیں ہیں وہ بھی خان صاحب پر کٹسائز کرتے نظر آ رہے ہیں اس وقت میں جوائن کیا ہے آپ انسان دوست پارٹی کے چیئرمن ہے کیس منصور صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں خان صاحب صحیح سمت جا رہے ہیں کیا واقعی یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پائی خان صاحب کو دوبارہ آنا چاہیے یا کہ الیکشن ہو جائیں اب عوام جس کو ووٹ کرے الیکشن بیسیکلی ٹائم پہ ہی ہونے چاہیے ہیں اور جو خان صاحب کی جو سپیڈ چل رہی ہے ان کی جو لانگ مارچ کی ہے اس پیڈ سے انہیں پتہ چل گیا کہ الیکشن اب تائم پہ ہی ہونے کیونکہ ڈیلی سٹیٹمنٹ آب میں خواہ چودری کو بھی سبرا تھا جو کہہ رہے تھا ہمیں سنڈے کو پہنچنا ہے اور اب ہم شاید اور لیتے ہیں لانگ مارچ باقی دیکھیں ہم پوری قوم ہر پولیٹیکل پارٹی ہر بزنس کمیونٹی نے کل آپ نے ایک ساب میں دیکھا بزنس کمیونٹی نے ایک زمان میں کہا کہ ہم پاکستان کی فرس کے ساتھ ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں کیونکہ وہی آرمی وہی فورس ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں پاکستان آرمی سے کسی کو بھی اقتلاف نہیں آرمی ہے پاکستان ہے تو آرمی ہے دونوں ہیں تو ہم ہے ہم خلاف نہیں ہیں اولنے بات یہ کہ ہم آرمی کے کبھی بھی خلاف نہیں رہے ہے نہ ہوں گے اردبکتہ کوئی غلط اقدام ہوگا تو اس کے غلط اقدام ہوگا ایسے جی کہا سب پس سر پورچس کو آرمی کو درمیان میں نہیں لوگا آرمی ہماری جو ہے وہ کربانیاں دے رہی ہیں آرمی سراتوں پر کربان دے اور بے فجر میں کربانیاں دے سچنے سے پلی زہروں کی جنگ کے اندر ہماری آرمی نے کربانیاں دی ہیں جہروں کی جنگ میں ہمارے آنے کے قربانیاں دی ہے مسئلہ یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم تو ایک جنرلی بات کر رہے ہیں جی جی میرے جانتا خیال ہے کہ اس سے لاؤگ مارک سے تو ریزلٹ آنا نہیں ہے یہ جلسے میں ہی تقریم ہوگی یہ جلسے میں ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ چھے طریقوں سندے ہیں سندے کے بعد نیکس دی جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں نیکس ویٹ میں نانسمنٹ ہے تو اب ان کو بھی پتا چل گیا ہوا ہے اور جو کروڈ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ بھی ہیں ہر شہر سے نکلتے ہیں اور ہر شہر سے ایک نارمل جلوس بھی نکلا رہے ہیں تو تھوڑے سے لوگ نکلاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ نظر آ چکا ہوا ہے کہ ان کا جو لاؤگ مارت ہے ان کو جو سوچا تھا وہ نہیں ہو رہا دیکھیں نظر میں پیس سیویگ کے لیے کرنا تو ہے دیفنیٹلی جو اس وقت پیس پوائنٹ پیس پارک ہوتی ہے پارک ہے تو انہوں نے موپ تو کرنا ہے پاکی دیکھیں پبلک ان کے ساتھ ہے الیکشن میں بائی الیکشن یہ جیت رہے ہیں جو ماننے والی بات ہے جو ان کی پلس پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے لیکن لانگ مارچ والی جو پبلک ان کو چاہیے تھی چلے ٹھیک ہے چھیک ہے یہ بھی بتائے گا کہ اس منصور صاحب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو سیاست کے مہور رہے ہیں وہ تین چار شخصیات ہی ہیں شہید ذلفکار علی بھٹو سے لے کے بین ازید نواز شریف صاحب اور پھر عمران خان صاحب باقی بہت ساری اور بھی پولٹیکل فورسز ہیں آپ بھی ایک تنظیم کو لیٹ کر رہے ہیں وائے عوام آپ لوگوں کو کیوں ریجیکٹ کر دیتی ہے جنہی عوام نے کہا ریجیکٹ کیا ہمیں کتنی سیٹیں کتنی رشستیں آپ لوگ جیتے ہیں ایوانوں میں کتنے بند ہیں آپ کے دیکھیں جی عوام جو ہے نا آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستانی قوم کو نا تھوڑی سی چینجن چاہیے ہوگی ہے اچھا یہ ایک حیبت ہے ہم کی کوئی نیو ظاہر آپ کو کہ آج کے سوزید نے سیفہ دیا نیا پرائم میں سوچ ہے وہ یو سو نہیں ہوتے ایک باتہ ریپیٹ کرتا رہے ریپیٹ کرتا رہے آپ یہ دیکھیں دیکھیں دیکھتا دور میں نواز شریف صاحب تھے بڑی popularity تھی باقی دیکھیں کہ آپ کے پاس اس وقت ملک میں کوئی حقیقی لیڈر نہیں ہے خان صاحب لیڈر نہیں ہے اس وقت لیڈرشپ وہ ہے جو زیادہ کردہ اٹھالے تو اس کو لیڈر بنا دیتے ہیں کردہ اتارنے والا لیڈر نہیں ہے آج دیکھیں اٹھائیس ہزار ہرم لاس گرمین نے اٹھالی اب اٹھے اٹھرے گا کہتے ہیں آپ کے پاس حقیقی لیڈرشپ نہیں ہے اور حقیقی لیڈرشپ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر election جو ہے پارٹی بیس میں نہ ہوں تو اکسل لیڈر آپ کو نظر آئیں گے جو درد رکھتے ہیں ملک کا اور جن کے دل میں درد ہے جو honest لوگ تو خان صاحب electric 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 voting machine خان صاحب لا رہے تھے وہ صحیح اقدام نہیں تھا یہ بالکل صحیح تھا میری نظر میں بالکل صحیح تھا ہمیں آگے ترقی کرنی ہے ہر وہ 100% جنرم تھا اور گرمنٹ کو فالو کرنا چاہیے اگر مشین صحیح ہے اور granted ہے بالکل صحیح تھا فالو کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے سندھ حکومت کے خلاف آپ کے احتجاب جاری ہوتے ہیں کبھی پانی کبھی سیوریج سسٹم کبھی انفرائیسٹم بریانی کی inside میں پانک سال چیزی سے اللہ عزد و مرق اگر بریانی بانٹے ہیں کررہی ہوتے ہیں بریانی بانٹے ہیں کچھ نہ سکتے ہیں کہ میں جہاں سے جیتا ہوں میں نے وہاں کام کر کے دگانا ہے تو کسی ایریے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے آپ کا پوائنٹ بہت شروع کیا کیس منصور صاحب اپنا قیمتی وقت دیا سریف سچوانی صاحب آپ پھر سے سردیاں آ رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال گرمیوں میں بھی گیس کی قلت تھی سردیوں میں بھی گیس کی قلت تھی پھر جو ہماری انڈسٹری ہے ان کو گیس درکار ہوتی ہے ان کے پاس بھی گیس نہیں ملک ہمارا قدرتی وسائل سے مالا مال پھر بھی یہ علمیاں ہیں وجہ کیا ہے کیا جو آپ پولیٹیشن حضرات ہیں ان کی نیتوں کا یا کیپیبلٹی کا فرق ہے سر اس نے آپ کی وقت سے یہ نیتوں کا بھی ہے بعض وقت نیتیں وقت اگر صحیح ہوتی ہیں تو آج سے جب گیس کی شورٹیج ہونے والی تھی ہمارے پاس سب کو معلوم تھی کہ پانچ سال کے بعد گیس کم ہو جائے گی تو اس وقت سے گیس تلاش کے منصوبے شروع ہو جاتے سوائے محترمہ بے نظیر بھٹو کے کسی نے بھی اس پہ بھرپور توجہ نہیں دیتی اور انہوں نے جو ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ رانیپور کے مقام پر قادر گیس فیلڈ سے آٹھ کنوں میں گیس دریافت ہو چکی ہے اور بہت سے کنوں میں جو ہے نے وہ کام ہو رہا تھا اس کو روک دیا گیا تھا اور ان کی گورنمنٹ چینج ہو گی تو اس وقت سے لے کے آج تک اس کام کو آگے نہیں بھرایا جائے سکا ایک حکومت جو کہ اس پہ کام ہونا چاہیے ایک حکومت ایک ملک سے معاہدہ کرتی ہے وہ حکومت پانچ سال اگر وہ پورے کر جاتی ہے یا اس سے قبل جاتی ہے تو چاہیے تو یہ ایک اور دوسری حکومت اس کو کنٹیریو کرے اہم مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ کونسی حکومت ہے اور کونسی حکومت نہیں ہے اس وقت سب سے اہم مسئلہ جس کا کھان صاحب بات کر رہے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن فیر الیکشن جو آج تک کسی بھی تاریخ میں نہیں ہوئے چاہے وہ جیتے ہیں بوتو صاحب کے الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں سیونٹیز میں سیونٹیز کے اندر سار الیکشن میں بہت سی جگہوں پہ گھر بڑے ہوئی تھی ماردار ہوئی تھی میں تو شہر کراچی میں تھا میں آپ کو کراچی کے واقعات باتا سکتا ہوں اس وقت میری عمر یہ تھی کہ مجھے پورے پاکستان کے واقعے تھے مگر کراچی کے اندر جو ماردار توڑ پور پی اینے نے کی تھی وہ تاریخ کے اندر ایک علمی ہے دولار کے اوپر پھر انہوں نے تحریک چلائی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ایک جو پی اینے جنہوں نے بٹو صاحب کے خلاف تحریک چلائی تھی جنہوں نے ڈالرز امریکہ سے لیے تھے امریکہ کے جوتے پولیش کیے تھے آج وہ پی اینے حکومت میں مسلط ہے ان کی باقیات جو ہیں وہ آج پی اینے حکومت میں مسلط ہے خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن ہے آج کی پی ڈی ایم کو اپوزیشن سے ملا رہے ہیں امریکہ کے جوتے پولیش کر رہے ہیں اس وقت وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے جوت اوڑی آ کے جوتے پولیش کرتے ہیں صرف جماعت اسلامی ان سہلہ کے باقی ساری جماعت اس میں موجود ہیں جو خان صاحب کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں یہ پاکستان کے مفاد کے اندر کہا آپ دیکھو اس وقت پاکستان کی جو معاشری پوزیشن تھی جو بھٹو صاحب کے دور میں تک ایک تناسب ہوتا تھا تنخواں کے بھرنے کا اور مہنگائی کا ایک تناسب زیاؤلک کے دور میں ختم ہو گیا سارے بجٹ زیاؤلک کے دور میں بنے تھے وہ نقصان میں تھے محمد خان جو نے جو صاحب آیا ہے ایک دور پھر میں کہوں گا بڑے بیر صاحب پگاڑا کہی احسان تھا پاکستان کو انہوں نے اماندار وزیران پاکستان کو دیا تھا اور انہوں نے جو نے ایک ہی بجٹ بنایا تھا اور پاکستان کو نفع میں دکھایا تھا اس کے بعد مسلسل جو پاکستان ڈوبتا چلا گیا ڈوبتا چلا گیا اور اس ڈوبنے کی وجہ نواز شریف صاحب کا بنایا وہ قانون ہے کہ جتنے ڈالر لانے ہے لے جاؤ جتنے ڈالر لے جانے ہے لے جاؤ اس ڈالر لے جانے میں چکر کے اندر میں لیگل ہمارے یہاں سے بیس ارب ڈالر جا رہے ہیں اور ان لیگل ہی دس ارب ڈالر سے زیادہ جا رہے ہیں یہ وہ یہ وہ کرنسی جو ہمارے فوراں میں محنت کرنے والے محنت جو دن رات ایک کر کے اپنے فیملیز کے لیے بیچتے ہیں وہ فیملیز کے کام تو ڈالر آتے ہیں پاکستانی روپے کی صورت میں مگر وہ ڈالر جو عوام کے لیے مستعمال ہونا چاہیے وہ دوبارہ ان چور بزاریوں میں چلا جاتا ہے جو لوٹ کے لے جاتے ہیں آخر یہ لوٹ ماری والا قانون بن ہونا چاہیے ڈالر پر رسٹرکشن لگنی چاہیے کہ پاکستان سے ڈالر نہیں جا سکتا اور جب خلافت عیسائیت ہم یورپی یونین جو ہے وہ حقیقت میں خلافت عیسائیت ہے ہم تو جب وہ خلافت عیسائیت بن سکتی تو خلافت اسلامیہ کیوں نہیں بن سکتی خلافت اسلامیہ بنانی چاہیے ہم اور تمام ممالک کو چار چیزوں کے اوپر ایک ہو جانا چاہیے دفاع تعلیم اور ویلفر ان تین چیزوں کے اوپر ان کو سب کو ایک ہو جانا کیا ہے بھئی یہ انسانیت کے اوپر کام کرنا اپنے ممالک کی عوام کو خوشحال کرنا ان کو تعلیمی آفتہ کرنا اور تمام اسلامی ممالک کو ایک مکمل طور پر ترقی آفتہ ممالک میں تبدیل کرنا ہے کچھ رہی نہیں گیا سلیم سچوانی صاحب میں آپ کے توسط سے ایک اور گزارش کروں گا پاکستان کی عوام سے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو گھروں سے باہر نہیں نکلے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ یہ یاد رکھیں جو آج ہم پر یہ عذاب مسلط حکومت کی صورت میں پی این اے کے سب باقیات کی صورت میں یہ ہماری خود کی جو نہائلی اور کوتائیوں کے عظمہ ہے یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے آپ ہوگے ویسے آپ کے حکمرہ ہوں گے تو لہذا ہمیں بھی اپنے اپنے گریبانوں کے صدارنا چاہیے ہمیں بھی اپنے اپنے گریبانوں کو صحیح کرنا چاہیے اور اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح راستے پر چلے اور نیک ہدایت پر چلے اور ہمیں پاکستان کے اوپر ایک اماندار حکمہ نصیب فرمائے بہت کسر آمین تو کہتے ہیں آمین سر آمین بہت کسرت بات کی سلیم سچوانی صاحب نے کے تمام مسلم امہ کے جتنی ممالک ہیں ان کو ایک ہو جانا چاہیے جو کہ سلیم سچوانی صاحب نے کہا کہ دفاع ہے تعلیم ہے ویل فیر ہے آپ ایک ہو جائیں تو پوری دنیا آپ کو انٹرٹین کرے گی آپ کا ساتھ دے گی یا کہ آپ اپنے رائٹس خود سے لے سکیں گے اسی امید کے ساتھ کہ میرا بلک شاہ تو آباد رہے ساتھ جنسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی